اسے کچھ مانگیں گے یا کہیں گے اللہ کہتا ہے میں سب کو سنوں گا سب کو دوں گا سب کا جواب دوں گا اللہ اکبر تو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر اب دیکھیں ایک سو بیس لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میں تو ایک سو بیس لوگوں سے بات نہیں کر سکتا لیکن آپ نے جس نیت سے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ کے پاس میں وہ درج ہو گیا ہے یہ خوش خبری ہے آپ کے لئے میں تو سن نہیں سکتا ایک سو بیس لوگوں سے بات نہیں کر سکتا میں قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا يَلْفِذُ مِّن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَدِيدٌ یہ آیت ہے مفہوم یہ ہے اللہ فرماتا ہے ایک فرشتہ ایسا ہے مَا يَلْفِذُ مِّن قَوْلٍ آپ زبان سے ایک بات نکالتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے اللہ اکبر جو آپ چیٹ میں بولنا چاہ رہے ہیں جو آپ ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہ رہے ہیں میں کمزور ہوں سب کو سن نہیں سکتا سب کو جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ اس بات کا یقین رکھئے کہ اللہ کے پاس وہ درج ہے اور پھر یہ جو بیٹھے ہیں نا اللہ اکبر تو آپ کو عجر اس کا ہے انشاءاللہ یہ آپ کا ہمارا یقین ہے انشاءاللہ آپ اس بات سے سہمت ہیں جواب دیجئے چیٹ سے کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں چیٹ سے جواب دیجئے یہ چاک سٹا قرائب یقین ہونا چاہیے آپ سہمت اس بات سے انشاءاللہ چلی آگے بڑھتے ہیں جی تو میں گفتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اشدو انہ محمد رسول اللہ جی اشدو میں گفتا ہوں انہ کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ اور انہ دونوں کا معنی کی کا ہوتا ہے ان انہ وہ 571 ٹائم جی 359 ٹائم سبحان اللہ آلموسٹ 900 ٹائم سے دہرائے گئے ہیں قرآن شریف میں ان اور انہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا مطلب ہے اگر اس کی اقزیمپل ہے انشاءاللہ ان کا مطلب ہے اگر اور اس کی اقزیمپل ہے انشاءاللہ چکے نا تو اس کو یاد رکھنے کا فارمولا کیا ہے اس کو یاد رکھنے کا فارمولا یہ ہے کہ پہلے لفظ کو آپ اس طرح سے ایک لفظ کو یاد کریں اور بھی اس لفظ کی آپ اقزیمپل میں اس کو یاد رکھے گا تو اس طرح سے آپ کو لفظ جو ہے اس طرح سے ہم دوسرے لینگویز پڑھتے ہیں انگلیش آپ پڑھتے ہیں انگلیش کے لیسے پڑھنے کے بعد فوری گلوسری آپ کو ہوتا ہے وہ کیا بلری آپ کو ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے پہلے ورڈ کو آئیسولیٹ کر کے پڑی ان کا مطلب ہے اگر ایکزامپل ہے انشاءاللہ اس طرح سے تو دس ویل بیلد یور وکیبولری اس سے آپ کو کبیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ سکتے ہیں ان کا مطلب ہے اگر ایکزامپل انشاءاللہ اسی طرح سے انہا کا مطلب ہے بے شک ایکزامپل ہے ان اللہ معصابرین ٹھیک ہے وان فائی تری فور ٹائمز ہے قرآن شریف میں چھوٹے چھوٹے ورڈ سے دیکھئے آپ ان انہا ان انہا یہ چار ورڈ تین ہزار ایک سو پچپن بار قرآن شریف میں آئے سبحان اللہ دیکھیں آپ خوبصورتی کے ساتھ میں اللہ نے قرآن پہ آسان کیا یہ ساری چیزیں دلیل ہے اس بات کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَا کہ یقین ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا سبحان اللہ اشدونا محمد الرسول اللہ اچھا محمد کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے اللہ نے نبی کی شان میں فرمایا اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہو اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي نبی پہ جو ہے رحمتیں بھیجتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اے سات سو ستر لوگ جو میرے کلاس میں ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلِي وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ضرور پڑھئے اللہم صلی علیہ محمد وعنی علی محمد کمان صلیت علیہ عبروہیم وعنی علیہ محمد ملک حبید مجید سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی خوب تعریف کی جائے وہ ہے محمد جو حمد سے بنائے جس کی خوب تعریف کی جائے خود اللہ نے جو ہے آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں فرشتیں بھیجتے ہیں اسی اللہ نے کہا اے ایمان والو تم بھی بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی جمع ہوتا ہے رسل یہ پران شریف میں تین سو بتیز بار آیا ہے اس کو کہتے ہیں دوسری شہادت دونوں کو ملا کے شہادتین پہلی شہادت یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سب کوئی معبود نہیں دوسری شہادت یہ بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر دونوں کو ملا کے ہو جائے گا شہادتین دو شہادتیں ہوں گے تو اس میں اشد واللہ الہراللہ کا کیا دخواہ دا تھا کہ آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں اس کے قانون کو زندگی کا میار بناتے ہیں اب اشد واللہ محمد رسول اللہ کے بھی تخواہزے کموبش ویسے ہی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اور نبی نے فرمایا جب تک نبی تمہارے لیے تمہارے کاروبا تمہارے ماں تمہارے ماں باپ تمہارے بچوں سے زیادہ جب تک رسول عزیز نہ ہو جب تک کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہیں رسول آپ کو عزیز ہونا چاہیے سب سے زیادہ اور وہی بات اللہ نے قرآن پہ بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انکنتم تحبون اللہ کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو فرمائے میری اتباع کرو یعنی رسول نے کہا کہ رسول کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ نے بڑا زبردست درجہ دو ہے رسول کی اتباع کو دیا ہے یعنی جب تک رسول کی اتباع نہیں کریں گے اللہ کی محبت کا حق ادا آپ نہیں کر سکتے یہ بات ہے اس کے اندرہ تو اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوچرہ بلا چوچرہ کا مطلب ہے ہیدرباد میں کہتے ہیں بغیر ناک مو تڑا کرے کے یعنی جو بولے سن لینا فجر گوٹ ہو بولے اٹھ جانا سردی ہے بہت زیادہ نہیں ہو رہا نہیں بولنا زکاة دیو بولے دے دینا فطرہ دیو بولے دے کرنا چار لاکھ روپے خرچہ ہوتے نہیں بولنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک مثال دے رہا ہوں دیکھیں آپ کرونا کا معاملہ چل رہا ہے لوگ پیسے لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہیں لیکن آزمائش ایسی ہو گئی کہ حج کا سی وہ نہیں اوپن نہیں ہے سفر اوپن نہیں ہے فلائٹس نہیں چل رہے ہیں اللہ وقت پر تو نیکی میں جلدی کرنا چاہیے فستہ بکل خیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا وہی میری پسند ہے اللہ وقت پر کل میں نے جو آپ کو بات بتائی تھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم کے ذریعے سے خاص طور سے وہ ینگ سرس کے تعلق سے جو پھٹے ہوئے پینٹ پہنتے ہیں فیشن کے نام پر اب بتائیے نبی کو دیکھ کے وہ کیسے لگے گا چاہاں نبی ویسے پہنتے تھے کپڑے استغفراللہ فیشن کے نام پر کی بات کر رہا ہوں میں جی فیشن کے نام پر کی بات کر رہا ہوں میں استغفراللہ ہوا رسول اللہ ہی وہ اللہ کے اچھاو اس لئے پول لانچ کرتا ہوں کس نے کہا کہ پول کے سوال پسند ہے تو سوال کر لے تھا ہوں میں ہوا رسول اللہ ہی کیا ہوگا جی نیکی نیکی میں جلدی کرنا چاہیے آیت ہے اس کے دارے سے فستبقل خیرات پران کے آیت ہے کمپیٹی دے گوڈ ڈیٹس نیکی میں جلدی کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ چلی میں ستاک کر رہا ہوں بہت کم لوگوں نے جواب دیا ہے دو سو پچھتر لوگوں نے جواب دیا ہے سات سو پچھتر لوگ ہیں ہمارے پاس پانس سو لوگ کے جواب آنا ہے کئی سٹک تو نہیں ہو گیا یہ کئی سٹک ہو گیا کئی بات دیکھو کافی یہ جواب آگئے چلی سٹاپ کر رہا ہوں 3 2 1 option D کو کافی لوگوں نے چوز کیا ہے ہوا رسول اللہ ہی وہ اللہ کے رسول ہیں ماشاءاللہ سبارک اللہ option D کریکٹ آنسر ہے سب کو سٹارٹ دے رہا ہوں چمک نہیں رہا پریشان نہیں ہونے رات کو چمکے گا ٹھیک ہے نا چلی ماشاءاللہ سبارک اللہ ایکسلنٹ چلیئے option D کریکٹ آنسر ہے الحمدللہ حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلا حیاء علی آو طرف نماز کے حیاء علی الصلاة آو نماز کی طرف حیاء علی الفلا آو کامیابی کی طرف اللہ آو کامیابی کی طرف ایک سوال کر رہا ہوں جلدی جواب دیجئے ورنہ ٹائم چلا جائے گا آج کل آزانوں میں یہ کرونا کے پینڈمک کے سیچویشن میں نمازوں میں حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلا نہیں سنایا جا رہا ہے اس کے بجائے کیا سنایا جا رہا ہے کون جواب دے گا ہاتھ اڑھائیے آج کا سیڈیویر کسی کو نہیں ملا فٹا پٹ بتائیے سید عبدالباری مانسکین چانس دے رہے ہیں آپ کو انیوٹ کریے سید عبدالباری سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم جی باتائیے دھراب میں نماز پڑھا ہو گل رہا ہے جی دھراب میں نماز پڑھا ہو گل رہا ہے عرب میں کھا ہو رہے ہیں عرب میں نماز پڑھا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ کا نام سید عبدالباری ہے کونسے شن سے ہیں آپ 22 ہاں 22 سار کہاں سے ہیں 22 گروپ میں سے ہیں منکوٹ گور کرنول آندر پیس کرنول سے ماشاءاللہ اللہ خوب برکت دے انشاءاللہ کسی ایک فیڈبیک میں لوگوں نے کہا بومبے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب آپ کے نام کیا کہ بومبے رہے گا تو ہم بومبے کو انیوٹ کر کے پوچھیں گے ٹھیک ہے نا تو پتہ نہیں نا کون کی شہر کا ہے چلیے ماشاءاللہ تو آپ نے دیکھا کہ آج کل نماز میں حیال الصلاح حیال الفلاح کی بجائے صلوفی بیوتکم ہو رہا ہے یعنی اللہ ناراض ہے اللہ ناراض ہے اے مسلمانوں مومنوں بھائیوں بہنوں سواتینوں حضرات نماز کے قدر کریے اللہ سے محبت کریے اللہ نے کہا ففیرو علی اللہ دڑو اللہ کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف حیال الصلاح کا پیغام کیا ہے بتائیے تو وہ لانچ کر رہا ہوں یہ ذرا جرنل سمجھنے والی بات ہے آپ بولیں گے کہ سر آپ نے تو بولا ہی نہیں کوئی بات نہیں ذرا سا دھیانتی جا جائے گا آپ آفشن اے میں ہے گھر میں نماز ادا کرنا آفشن بی میں ہے مسجد میں نماز ادا کرنا آفشن سی میں ہے آفیس میں نماز ادا کرنا آفشن ڈی میں ہے نماز کو یاد کرنا حیالا صلاح کا پیغام چلی میں سٹاپ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سٹک ہو رہا ہے اس لیے بہت کم فگرز بتا رہے مجھے ون نائنٹی فور ہی بتا رہا ہے لیکن بہت لوگوں نے جواب دیا ہوگا میں سمجھتا ہوں جی جی کہیں سٹک ہو کے آ رہا ہے کوئی بات نہیں سٹاپ کر رہا ہوں ٹری ٹی وان جی آفشن بی کو کافی لوگوں نے چوس کیا ہے جو کہ بہت ہی صحیح جواب ہے مسجد میں نماز ادا کرو الحمدللہ نینڈ میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کو کہیں تو آپ کو موت کو یاد کرنا چاہیے ابودعود مسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک حدیث کے مفہوم مسلم کی قریب المرگ شخص کو لا الہ الا پڑھنے کی تلقین کرنا یعنی جس کا انتقال حالت نزا کہتے ہیں غرغرہ جس کو بولتے ہیں وہ ہو رہا ہو تو اس کے پاس جا کے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھو بلکہ بولنا چاہیے تلقین کرنا چاہیے ازان کے بارے میں مزید اس کے بارے میں انفرمیشن ہماری ویب سائٹ www.understandquran.com یہ انڈرسٹان قرآن اکیڈمی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ کافی انفرمیشن بلکہ پوری انفرمیشن انڈرسٹان قرآن اکیڈمی کی کورسز کے بارے میں اور اس کے سب کے بارے میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ایویلیبیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آئیے اس کی گرامر میں ہم دیکھتے ہیں اچھا اس میں ایک واقعہ ایک ہم سناتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے اوپر ایک باپ کا انتقال ہو رہا تھا تو بیٹا اس سے ملنے جاتا ہے اور بیٹا کہتا ہے اببا سے اببا جان لا الہ الا اللہ پڑھئے تو اببا جان اس کے بورے بیٹا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان پہ نہیں آ رہا ہے اللہ ہوگا دیکھا آپ نے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زندگی لا الہ الا اللہ کی تعليمات پہ نہیں گزری ہے اس واسطے ہوتا ہے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفَسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورُ وَحِيمُ طویل سے آیت ہے مفہوم یہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ استقامت رکھتا ہے تو اس پہ فلشتوں کا نوزول ہوتا ہے جو جنت کی خوش فمریاں دیتے ہیں تو توحید کی زندگی گزاریں گے شرک سے پاک زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ کے ذات سے امید رکھیں انشاءاللہ اور ذکر آسکار میں زندگی گزاریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ ذکر آپ کو آخری وقت بھی جو ہے زبان پہ آئے گا چلی ہم سب دعا کرتے ہیں جب دمے واپسی ہویا اللہ تلپہ لا الہ الا اللہ اللہم آمین آئیے اس کی گرامر میں دیکھتے ہیں لسن میں فائی بی کی گرامر میں لفظ یا کلمی کی قسمیں آپ جانتے ہیں تین ہے اسم اور فعل اور حرف سیونٹی ایٹ تاوزن ورڈز ہیں قرآن شریف کے اس کی کیٹیگری اسم اور فعل اور حرف ہے اسم کسی کا نام یا صفت فعل کام حرف جو اسم اور فعل کو جوڑتا ہے اور ملاتا ہے اب ہم اس سبق میں دیکھیں گے حرف جر کی کیٹیگری ٹھیک نا حرف جو ہے کئی قسم کے ہوتے ہیں یہ جو حرف آپ کے سامنے ہیں لی من اور ان اس کو حرف جر کہتے ہیں یہ کچھ بیسک سوال میں آگے بڑھا دے رہا ہوں لی من اور ان اچھا یہ تین لفظ جو ہیں لی اور من اور ان جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ قرآن شریف میں چار ہزار نو سو ساٹھ بار آتے ہیں چار ہزار نو سو ساٹھ یہ تینوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں ایک ایک کا الگ الگ ہے لی جو ہے وان تاوزن تری سکسٹی ون ٹائم سے لی کا مطلب ہے لی ایکزامپل ہے الحمدللہ چیک ہے تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے لی کا مطلب یہ ایکزامپل ہے الحمدللہ چیک ہے تو آپ لوگ اپنے اپنی جگہ پہ ٹی پی آئی کے ذریعے سے جو ہے پریکٹس کریے حتیٰ لا یا لی ایک ہی بات آپ گلیں گے سر آپ نے لی کہاں یہاں پہ لا ہے لا اور لی ایک ہی بات ہے تو بتائیے ٹی پی آئی لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لکا آپ کے لیے لی میرے لی لکھو آپ سب کے لیے لنا ہم سب کے لیے آئی دونڈ نو ویڈیو آپ کے پاس میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے پتا نہیں مجھے بٹ کوئی بات نہیں آپ کو جسے میں نے کہا کہ ویڈیوز یوٹیوب پہ ایویلیبل ہے اور پھر آپ کو ویڈیو بھی اس کی ریکارڈنگ بھی بھیجی جا رہی ہے چیک ہے اچھا مجھے چینٹ سے بتا سکتے ہیں آپ لوگ آئی ڈونڈ نو اچھا کوئی بات نہیں لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لکا آپ کے لیے لی میرے لیے لکم آپ سب کے لیے لنا ہم سب کے لیے سیدھے ہاتھ کو سیدھے جانے ایسے بتانا ہے آپ کو چیک ہے ابھی بول چال میں اہا ہادہ لکا کیا یہ آپ کے لیے ہے آپ بولیں گے نعم ہادہ لی ہاں یہ میرے لیے ہے اہا ہادہ لکم کیا یہ آپ سب کے لیے ہے آپ بولیں گے نعم ہادہ لنا ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے اس کے ساتھ میں آپ فا بھی لگا سکتے ہیں فا کو میں نے کہا پس تو لہذا ایسے ہوتا ہے لہو کا مطلب تھا اس کے لیے فلہو کا مطلب وہ کا پس اس کے لیے فلہو پس اس کے لیے فلہم پس ان سب کے لیے فلکا پس آپ کے لیے فلی پس میرے لیے فلکم پس آپ کے لیے فلنا پس ہم سب کے لیے اچھا کسی نے ایک فیڈبیک دیا تھا کہ گرامر کو کلاس میں ہی پریکٹس کرانا چاہیے اس میں یاد دلانا چاہیے یہ ایسا ممکن نہیں ہے بھائی کیونکہ آپ کو ویڈیو دی جا رہی ہے اور لرن قرآن ایپ موجود ہے پلی سٹور کے اوپر ہمارا جی وکیلری کا ایپ ہم نے شیئر کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز ایویلیبل ہے اس محدود سے ٹائم میں یہ سب نہیں ہو سکتا چکے نا آپ اپنی پیس کے اوپر آرام سے اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں پریکٹس انشاءاللہ بھی دن میں اور ورگ بک کے بارے میں بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ورگ بک نہیں کرے گا اس کو پوری طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی ورگ بک کرنا بے انتہا ضروری ہے ایک زبردست golden rule میں آپ کو سکھا دیتا ہوں I listen I forget صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے I listen I forget I see I remember I practice I learn I teach I master چکے یہ فارمیلے کو آپ جو ہے اپنا یہ زندگی بھر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ I listen I forget I see I remember I practice I learn I teach I master صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے دیکھیں گے تو یاد آئے گا پریکٹس کریں گے تو سیکھیں گے کسی کو سکھائیں گے آپ تو ماہر بن جائیں گے ٹھیک ہے golden rule ہے education کا چلی آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ اچھا من کا مطلب ہے سے من کا مطلب ہے سے more than two thousand nine hundred times سے آیا ہے من کا مطلب ہے سے example ہے اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے تو من ہوں کا مطلب ہوگا اس سے من ہوں ان سب سے من کا آپ سے من نی مجھ سے من کم آپ سب سے من نا ہم سب سے ٹھیک ہے من ہوں من ہوں من کا من نی من کم من نا ہاں ہم سب سے two thousand nine hundred پلس ٹائم سے قرآن مجید میں دور آیا گیا ہے من کا مطلب ہے اچھا اس میں وا بھی لگا سکتے آپ ومن ہوں اور اس سے ومن ہوں اور ان سب سے ومن کا اور آپ سے ومن نی اور مجھ سے ومن کم اور آپ سب سے ومن نا اور ہم سب سے ٹھیک ہے تیسری ورڈ ہے ان کا مطلب ہے سے ان کا مطلب about بھی ہوتا ہے آپ بلیں آرے سر من کا مطلب بھی سے ان کا مطلب بھی سے کوئی بات نہیں سنونیم ہوتا ہے یہ مثال میں ان کا مطلب ہے سے رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو صحابہ اکرام کو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو ان کا مطلب ہے 416 ٹائمز آیا ہے ان کا آپ سے ان نی مجھ سے ان خوم آپ سب سے ان نا ہم سب سے ان ہم ان کا ان نی ان خوم ان نا یعنی ہم سب سے بہت امپورنٹ بات ہم نے صرف رائٹ ہینڈ کا بتایا تھا آپ کو جو کہ محسولین جنڈر ہوتا ہے مزکر لیفٹ ہینڈ سے بتائیں گے لیفٹ ہینڈ سے تو یہ معنیت ہوتا ہے یعنی فیمیل ہوتا ہے یعنی فیمنی جنڈر رائٹ ہینڈ سے ربوہو تھا جس کا معنی اس مرد کا رب تو لیفٹ ہینڈ سے بتائیں کہ ربوہ اس عورت کا رب لہو اس مرد کے لیے تو لہا لیفٹ ہینڈ سے اس عورت کے لیے منہو اس مرد سے جیسے ابو بکر صدیق رضی لہو عنہو تو آئیشہ رضی لہو انہا اللہ آئیشہ سے راضی ہو اس طرح سے ہوگا تو یہ تین لفظ ہم نے دیکھ لَ مِن اور ان جو قرآن شریف میں سور تاوز نائن ہنڈ نائن ٹائم سے ریپیٹ ہوتے ہیں سبحان اللہ کتنے امپورٹنٹ ہے ایک نکتہ تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں اللہ سے علم کی بھیک مانگیں اللہ اللہ نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی خاص طور سے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کہ وَلَا تَعْجَل بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ اَن يُقْضَ عِلِيكَ وَحْيُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا یہ دعا تھی سو رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں چکے نا تو یہ دعا اللہ نے نبی کو سکھائی تھی تو ہم کو بھی یہ دعا جو ہے کسرت سے کرتے رہنی چاہیے چکے تو قرآن کے جیسے میں نے کہا کہ قرآن کو سیکھنے کے زمین میں یہ دعا آئی ہے تو ہمارے لئے بھی جو ہے وہی فارمولا ہے کہ ہم اس کو کسرت سے اللہ سے قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لئے مانگتے رہیں انشاءاللہ بدللہ تو امید کے کہوٹ کے لئے سب لوگ ریڈی ہیں جی کہوٹ کے لئے سب لوگ ریڈی ہوں گے تو آجائے کہوٹ کے اوپر سارے لوگ میں پن آپ کو ڈسپلے کروں گا کچھ لوگ پوچھ رہتے کہ کہوٹ تو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب کرنا کیا ہے کہوٹ جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے ہیں پن نمبر ڈسپلے ہوگا یہاں پر آئے گا وہ ہی آپ اندر آجائیں گے آپ نام ڈسپلے ہوگا دیکھ پن نمبر آرہا ہے 6387924 میں چیٹ میں ڈال دیتا ہوں اس کو 8387 لنک کچھ نہیں اس کا play store پہ جائیے کہوٹ بولیے آجائے گا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے 8387 924 سٹرنز زیادہ ہوگی نا تو وہ ہینگ ہو جا رہا ہے 8387 924 کن نمبر ہے سب کو ملا ایک منٹ میں ایوییون کو بھیجا شاید ڈائریک کسی کو چلا گیا آجائے ڈائریک 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 موسیقا 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 ڈا لیکن وہ اپنا کہوٹ تو چل رہا ہے پریشان نہ ہوں آپ جی 325 لوگ آئے ہیں اس میں ماشاءاللہ ڈا لیکن وہاں جی پیرنٹس جو ہے بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ رہا کنٹرول کریے نہیں تو اپنا سسٹم کنٹرول پہ آہر ہو جائیں گا یہ دیکھئے لائنز مار رہے ہیں بچے آپ کے جی پیرنٹس جو ہے نہیں ہے بچے پہ ہے پھر بھی آرہا ہے ڈا لائنز مار رہے ہیں 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 میں پڑھ کے سناتا ہوں کن کن کے نیم سے ہاں پہ آگئے ہیں غزیف عساق احمد کا نام آگیا ہے ہینہ کوسر کا آگیا ہے مونیر کاشف جمال اسمہ نواز خان زرینہ فاطمہ قاضی منزہ اسمہ نوشین شیروز زرینہ فاطمہ سمیرہ مومن حمد یاسمین اسمہ روبینہ بسیرہ کھلو روبینہ امیان رفیقہ کاؤسر وہ سارے لوگ آگئے ہیں ماشاءاللہ چوارک اللہ اچھا چلی ہم شروع کر دیتے ہیں نہیں تو مجھے در ہے کہ پورے آئیں گے تو بہت زیادہ بھی گڑھڑی کرے گا تو آپ وہ نہ ہو پینک نہ ہو انشاءاللہ ہم اور بھی دو چار مرتبہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گا آئیں گا چلی سٹارٹ کر رہے ہیں بسم اللہ چلی آپ بعد میں بھی انٹر کر سکتے ہیں آپ 389 لوگ آگئے ہیں چلی پہلا سوال آپ کو آ رہا ہے سکرین کے اوپر پہلا سوال ہومنی ورسس آردیر ان سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ میں کتنی آئیتیں ہیں 12 یا 7 یا 8 یا 10 آپ کو کلر کو میچ کرنا ہے اس میں 65 لوگوں نے صحیح آنسر دیا ماشاءاللہ سورت الفاتحہ کی سات آئیتیں ہیں جس کو سباہ مسانی بھی کہتے ہیں سباہ مسانی کا مطلب ہے سات آئیتیں بار بار دہرائے جانے والی ٹھیک ہے پہلے سوال کے ٹاپر کونے دیکھتے ہیں انشاءاللہ صالحہ شریبہ پہلے سوال کے ٹاپر ہیں صالحہ شریبہ سورت الفاتحہ میں کتنی سکسس حیبٹس ہم نے سیکھی ہے 5 10 12 7 217 لوگوں نے آنسر دیا ہے 20 سیکنڈ میں نو نو دو سو ماشاءاللہ دو سو چودہ لوگوں نے صحیح آنسر دیا ہم نے بارہ کامیاب طریقے نادیت نے دیکھی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال کون ٹاپر ہے سیکنڈ سوال کے دیکھ لیجئے سیکنڈ سوال کے ٹاپر غزوان دین ہبا نوال دین ہدا صدیقی اگلا سوال بسم اللہ how many habits we learnt in ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین میں کتنی آداتیں ہم نے سیکھی دو یا ساتھ یا بارہ یا ایک دو عادتیں ہم نے سیکھی ایا کا نعبدو و ایا کا نمید دو عادتیں intention of عبادہ in every action always seek اللہ's self و ایا کا نستعین اللہ سے مدد ماننا always seek اللہ سے دو عادتیں اگلا سوال بسم اللہ one head topper غزوان then ہبا نوال then اقسا اگلا سوال بسم اللہ fourth question what is the habit learnt in malik ki umiddhi malik ki umiddhi malik ki umiddhi کونسی habit ہے fear allah think with the end in the mind fear death go to jannah allah جواب دیا دیکھتے ہیں کون ٹاپر ہیں اس کے ماشاء اللہ غزوان بہت اچھا کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ غزوان دین حزیفہ سبوری دین حدا سدیقی اگلا سواس how many habits we learned in 4 ya1 ya2 ya none 4 1 2 ya none ایک habit ہم نے سکھی follow good role model 160 لوگوں نے صحیح جواب دیا اگلا سوال ماشاءاللہ غزوان اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ماشاءاللہ سابوری ماشاءاللہ اگلا سوال دو سوال باقی ہیں what is the habit learnt in الرحمن الرحیم Allah is الرحیم be kind to others to save bismillah in every action safety first الرحمن الرحیم میں کونسی habit ہے be kind to others 74 لوگوں نے صحیح جواب دیا let us see the topper غزوان 5000 گرین میں جا رہے ہیں then huzefa saburai then husaid then fourth is غزالہ ترن ماشاءاللہ last question what is the literal meaning of الفاتحہ literal meaning کا مطلب ہوتا ہے لغوی مانا لغوی مانا dictionary بھی دیکھیں گے Al-Fاتحہ ماشاءاللہ 80 لوگوں نے صحیح جواب دیا time to see the winners now bismillah this is the podium غزوان and third place and shazra first place غزالہ ترنم has jumped on the first place ماشاءاللہ sabarak اللہ میں نے کہا یہ speed کا معامل ہے اس کے اندر جو جس کی زیادہ speed رہے گی وہ جو ہے اس لحاظ سے جو ہے اس کے اوپر top پہ آئے گا so congratulations to all the toppers ایک documentation کے لئے پک لے لوں میں congratulations to all the toppers میلا بلیس everyone میں دیکھ لوں برابر آئی کیا پک we are stopping now دوسری کلاس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ہماری جو لوگ نہیں آنپ آئے کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں انشاءاللہ اگلے اس میں آ جائیں گے اصل میں لوٹ زیادہ ہو جا رہا ہے اسی لئے شاید اس کی connectivity کیا دیکھنی کیا رویشو رہا ہے سوو لیتا سنتیشن دوسری سبحاناللہ بابی حمده سبحاناللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد كما صلیت على إبراہیم وعالی براہیم منک حمد ربنا آتینا في دنیا حسنا وفی الاخر اتی حسنا اتوکنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا اللہم زین قلوبنا بزینة اللہم نوون قلوبنا بینور القرآن اللہم ان تجعل القرآن العظیم ربی عن قلوبنا ربنا تقبل منا انکا تسمل عالیم و ربعالینا انکا تتواب رحیم ربی ورحم انتا خير رحم وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم سبحاناللہ بحمد سبحاناللہ اللہ بحمد صلیت کے لئے نہیں پا رہا ہوں میں نے کہا کہ سنڈے انشاءاللہ ہم تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کر کے کریں گے کیونکہ ابھی پونے چار بجے سے کلاس ہماری ہوتی ہے دوسری لیول فائی والی سو آئی نیڈ تو سٹاپ یہ ناو رزاک اللہ فیر والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اللہ برکاتہ اللہ برکاتہ